کی بھی پابند ہے اور اپنی آنکھوں سے روز آنا دیکھے ہوئے واقعات حادثات اور سانحات کی تصویر بنانے کی بھی شائری پابند ہے آئیے زندگی کی سچائیوں کو غزل کے ساچے میں دلی کا ایک شائر بہت ہی سلیٹے سے ڈالتا ہے کہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس کا تجربہ آپ کا تجربہ ہے آئیے آدل رشید صاحب سے ملاقات کیجئے جو تلہر کے رہنے والے ہیں دلی کو اپنا مستقر بنا لیا ہے اس مشاعرے میں اس کا حسن بڑھانے کے لیے وہ موجود ہیں جناب آدل رشید سے التماس ہے کہ مائک ان کا انتظار کر رہا ہے دوستو بھٹو بھائی کے حکم پر پہلی حاضری ہے میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک مطلع جہاں جہاں سے یاد آئیں گے شیر پڑھتا ہوں کہ عرض کیا ہے کہ کس دھرم کس خیال کا کیسے چلن کا ہے جو جہاں سے جڑے ہیں زمین سے سنیں کہ کس دھرم کس خیال کا کیسے چلن کا ہے اب جیسا بھی ہے یار ہے اپنے وطن کا ہے عراب کس دھرم کس خیال کا کیسے چلن کا ہے اب جیسا بھی ہے یار ہے اپنے وطن کا ہے اور تم سے بچھڑ کے جینے کو جیتو رہے ہیں ہم کس دھرم کس خیال کا کیسے چلن کا ہے اب جیسا بھی ہے یار ہے اپنے وطن کا ہے شیر یہ کہا ہے کہ تم سے بچھڑ کے جینے کو جیتو رہے ہیں ہم احساس دل میں آج بھی لیکن چوبن کا ہے بہت اچھے تم سے بچھڑ کے جینے کو جیتو رہے ہیں ہم احساس دل میں آج بھی لیکن چوبن کا ہے اور جو لوگ پردیش جاتے ہیں وہاں سے شیر سنیے اپنے اپنی مٹی چھوڑ کر پیٹ کی آگ کے لیے چالا پڑتا ہے اج کیا ہے کہ تم سے بچھڑ کے جینے کو جیتو رہے ہیں ہم احساس دل میں آج بھی لیکن چوبن کا ہے اور شیر یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اپنا بدن لے کے آئے ہیں ہم لوگ صرف اپنا بدن لے کے آئے ہیں دل تو ہمارا آج بھی اپنے وطن کا ہے ہم لوگ صرف اپنا بدن لے کے آئے ہیں دل تو ہمارا آج بھی اپنے وطن کا ہے ایک شیر یہاں سے متفرک سماعت فرمائیے کہ میں تیری مانگ میں تارے تو نہیں بھر سکتا میں تیری مانگ میں تارے تو نہیں بھر سکتا ہم اگر آنکھ میں آسو نہیں آنے دوں گا میں تیری مانگ میں تارے تو نہیں بھر سکتا ہم اگر آنکھ میں آسو نہیں آنے دوں گا شیر یہ کہا ہے کہ کتنا مشکل سوال پوچھ لیا کتنا مشکل سوال پوچھ لیا تم نے پھر حالچال پوچھ لیا اور مطلع یہ کہا ہے کہ بے وفا ہم ہی ہیں اعلان کیے دیتے ہیں بے وفا ہم ہی ہیں اعلان کیے دیتے ہیں چل تیرے کام کو آسان کیے دیتے ہیں بے وفا ہم ہی ہیں اعلان کیے دیتے ہیں چل تیرے کام کو آسان کیے دیتے ہیں تیرے ہر شوق پہ سر ہم نے جھکایا ہے تو پھر تیرے ہر شوق پہ سر ہم نے جھکایا ہے تو پھر پھر سے زخموں کو نمک دان کیے دیتے ہیں تیرے ہر شوق پہ سر ہم نے جھکایا ہے تو پھر پھر سے زخموں کو نمک دان کیے دیتے ہیں اور یہ ہے کہ تیری ہر بات گوارہ ہے سہر ہونے تک رات بھر کا تجھے سلطان کیے دیتے ہیں تیری ہر بات گوارہ ہے سہر ہونے تک رات بھر کا تجھے سلطان کیے دیتے ہیں ایک مطلعہ چند شیر سمات فرمائے کہ ہم جو ایک پل کو کسی غیر کے شانے لگ جائیں ہم جو ایک پل کو کسی غیر کے شانے لگ جائیں تو میری جان تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں ہم جو ایک پل کو کسی غیر کے شانے لگ جائیں تو میری جان تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں عرض کیا ہے کہ ہم تیرے چاہنے والے ہیں تجھے یاد رہے ہم تیرے چاہنے والے ہیں تجھے یاد رہے جانے کب کوچے میں ہم خاک اڑانے لگ جائیں ہم تیرے چاہنے والے ہیں تجھے یاد رہے جانے کب کوچے میں ہم خاک اڑانے لگ جائیں اور دو شیر سماتھ فرمائیے کہ اس سے کہنا کہ نگاہیں بھی نہیں اٹھ سکتی دوستو پورا منظر نامہ آپ کے سامنے ہے اس سے کہنا ہم تیرے چاہنے والے ہیں تجھے یاد رہے جانے کب پوچھے میں ہم خاک اڑانے لگ جائیں اور شیر یہ ہے کہ اس سے کہنا کے نگاہیں بھی نہیں اٹھ سکتی ہم جو اپنے کبھی احسان گنانے لگ جائیں اس سے کہنا کے نگاہیں بھی نہیں اٹھ سکتی ہم جو اپنے کبھی احسان گنانے لگ جائیں ہم جو اپنے کبھی احسان گنانے لگ جائیں اور ہم یہ شیر آپ کے حوالے کہ ہم طرف دارے محبت ہیں مگر اتنے نہیں ہم طرف دارے محبت ہیں اس سے کہنا کہ نگاہیں بھی نہیں اٹھ سکتی ہم جو اپنے کبھی احسان گنانے لگ جائے اور ہم طرف دارے محبت ہیں مگر اتنے نہیں ایسے ویسے بھی ہمیں آگ دکھانے لگ جائیں اس سے کہنا کہ نگاہیں بھی نہیں اٹھ سکتی ہم جو اپنے کبھی احسان گنانے لگ جائیں ایک مطلعہ ایک شعر سماتھ فرمائے اس کے بعد ارز کرتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا اسلام میرے آقا کے کردار سے پھیلا یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا اسلام میرے آقا کے کردار سے پھیلا اور آخری شیئر کے ہے کون جو دشمن کو گلے اپنے لگائے یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا اسلام میرے آقا کے کردار سے پھیلا ہے کون کون جو دشمن کو گلے اپنے لگائے دنیا میں چلن یہ میرے سرکار سے پھیلا بہت اچھے عادل عشید صاحب کیا کہنے ہیں شائری میں موسیقی